موسیقی خلانی جسو مسیح کے باب ورکت پور فضل نام میں آپ سب کو سلام خدا کے شکر بزار ہے کہ خدا نے یہ فضل بخشا ہے کہ ہم زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں اور خدا نے اپنی سلام تیسے میں رکھا ہے سو آج اس وقت ہمارے ساتھ پرنس بھٹی صاحب ہیں جو خدا کی خدمت میں اپنا وقت دے رہے ہیں اور ساتھ ہی اپنی سرکاری منازمت میں کی ہوئے ہیں سو بھٹی صاحب اب خدا کی شکر بزار ہے کہ خدا نے آپ کو سلامتی سے رکھا ہے آمین سو آج کیا سوال ہے جس کا جواب آپ لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں ہمارے بچے تلیمہ سو کر کے جب بیٹھ جاتے ہیں صرف وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جب بھی نوکری ملے تو مینگیریلز جو ملے وہ چھوٹی مڑ جاب نہیں کرتے میں خدا کا شکودار ہوں کہ میں جاوی ریل میں برتی ہوا تھا ایٹی تھری میں تو میں ایسے گارڈن برتی ہوا تھا اور گارڈن اور سکیل نمبر آٹھن برتی ہوا تھا خدا کا شکر ہے چالتے چالتے آگے تعلیم حاصل کی آگے جو ریلوے کے پرموشن کوسر تھے وہ میں نے اچھے نمبروں پاس پاس کیے اچھی پوزیشن میں پاس کیے اور آج خدا کا شکر ہے کہ میں ایک ٹریفرک افیسر ہوں پاکستان ریلوے میں اور ساتھ ساتھ میں اپنے خدامی اسمسی کا بھی کام کر رہا ہوں میں کام نہیں کر رہا بلکہ خدامی اسمسی سے اپنا کام بھی لے رہا ہے زبردست تو کامیابی کی جو کنجی ہے آپ کی خیال وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے کام کو بھی عبادت سملی کرتا ہوں زبردست جو کلام لکھا ہے نا جو بھی کام کرو یہ جانت کرو کہ کس کیلئے کرتے ہو خدا کیلئے کرتے ہو اور میں اپنے کام کو عبادت سملی کرتا ہوں ہم نے دیکھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کرسمس والے دن ایسٹر والے دن چرچ کے فوراں بعد آپ کہتے ہیں جی مجھے اپنی ڈیوٹی پہ جانا ہے تو اب فوراں چرچ کے ابھی چرچ ختم ہوتا ہے آپ اپنی ڈیوٹی پہ جلے جاتے ہیں اور اید والے دن کرسمس ہو یا ایسٹر ہو یا کوئی ایسا تیوار ہو آپ جہاں وہ اپنے کام سے کتاہ ہی نہیں کرتے بس یہی ہے میں نے پہلے زکیانم وینجلزم ہمارے ایک وینجلزم ہے بائبل مقدس ہاتھ میں لے کے لوگوں کو خدا قلانچ لانا لیکن میری نظر میں میری سوچ میں آپ کا کردار آپ کا کام آپ کا کالو فیل آپ کا اٹھنا بیٹھنا چار چلر یہ ایک بہت بڑا وینجلزم ہے جب آپ غیر مسیحی لوگوں میں جاتے ہیں اور اپنی جوب پہ صحیح ٹیپ پہ جاتے ہیں اپنی جوب کو اپنے کام کو عبادت سمجھ کرتے ہیں اور آپ کا بول چال آپ کا چال چال انسا مصرف ہے تو وہ لوگ بعد میں کہتے ہیں یہ دیکھو یہ مسیحی لوگ ہیں یہ کرشنز لوگ ہیں اپنے کام سے کتنا لگاؤ رکھتے ہیں اپنے کام سے کتنی محبت رکھتے ہیں کبھی اپنا ٹائم زائد نہیں کرتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا وینجلزم ہے اور اس سے میرے خدا کے نام کو جلال ملتا ہے یہ بات بالکل زبردست ہے کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں خواہ وہ آپ ملازمت کرتے ہیں یا اپنا بزنس کرتے ہیں اگر آپ دلو جہاں سے کرتے ہیں محنت کے ساتھ کرتے ہیں تو جیسے ابھی آپ نے بھٹی صاحب کی دھوائی سنی ہے کہ انہوں نے ریلوے کو جب جوائن کیا تو بطور گارڈ کیا اور پھر انہوں نے پروموشن کے لیے کورسز کیے اپنی پڑھائی کو جاری رکھا اور آج یہ جو ان کا عدہ ہے وہ ٹریفک آفیسر کے ایک بڑا عدہ ہے اور خدا نے اپنے بندہ کو اس محکمے میں یہ بڑی عزت بخشی ہے سو یہ خدا کے کلام میں وعدہ ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ خداوند کے ساتھ جڑے رہیں تو وہ ہمیں سرفرازی عطا فرماتا ہے عزت تیری وداوے گا یعقوب دا خدا جی بھٹی صاحب بھٹی صاحب بات ہے میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا میں ساتھ دو کلیک بیٹھے ہوئے تھے تمہارے ریٹیرڈ سیو صاحب جی وہ ریٹ ہو چکے ہیں لیکن کل وہ پرسوائے ریکنٹو آئے تو وہ مجھے ملنے کے لئے سپیشل آئے بڑی بات ہے کہتے ہیں میں آپ ملنے کے لئے آیا ہوں ملنے کے بعد جب گئے تو میرے کلیز نے کہا یار یہ آپ کا کام کا صلاح ہے آپ نے امانداری کے ساتھ کام کیا ہے اور آج وہ آپ کو اسلام کر لے کیا بات ہے یہ ہے کام کا صلاح خدا حضور دیتا ہے بلکل بلکل زبردست جیسا کہ میسیج آپ نے بھٹی صاحب کا سنا ہے تمام نوجوانوں کے لئے بھی ہے جو بھی جاب ڈھون رہے ہیں اور ان کے لئے بھی جو جاب کر رہے ہیں اوڑی اپنے کام کے ساتھ جو ہے وہ آپ انصاف کریں مخلص رہیں اپنے محکمے کے ساتھ آپ مخلص رہیں تو سرفرازی جو ہے وہ منزل جو ہے وہ آپ کے قدم جنیں گی خدا آپ کو برکت دے گا خدا اپنے نام کو جلال دینے کے لئے آپ کو استعمال کرے گا بائبل میں بھی یہی لکھا ہے کہ ہم ہمیں وہ کامیابی کراؤسی دیتا ہے جب ہم مستقل مزاجی کے ساتھ خدا کے ساتھ چلتے ہیں کلام کی باتوں پر دھیان دیتے ہیں اور جیسے ابھی آپ نے سنا بھٹی صاحب سے کہ ہماری منادی کردار کے ساتھ بھی ہے نہ صرف یہ کہ ہم انجیل کو پڑھ اور بول کر بتائیں ہمیں خاموشی میں بھی منادی کرنی ہے جب ہم اپنے کردار کے ذریعے کرتے ہیں سچائی ہمارے اندر ہو اور ہم جھوٹ سے اور ہر طرح نفرت نگیز کاموں سے بچے رہیں تو خدا موسیقی